یہ کہانی ایک ایسے ڈراؤنے جن کی ہے جو لوگوں کا اچھائے پورے کرنے کے بدلے ان کی آتما کے ساتھ سودھا کرتا تھا ایک ہزار سال پہلے پرسیہ کی بادسہ سے جن اپنی دوسری ویس پوچھتا ہے بادسہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا تماسہ دکھاؤ جسے دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے یہ سن کر جن کہتا ہے کہ آپ کی اچھا پوری ہو جائے جن کی اتنے کہنے سے ہی پوری پرسیہ میں تباہی مت جاتی ہے لوگ پتھر میں تقدیر ہو جاتے تھے یا پھر کسی کو کچھ ڈراؤنی بیماریاں ہو جاتی تھی یا پھر لوگ جانوروں میں بدلنے لگے تھے اب جن بادسہ کو اپنی تیسری اور آخری ویس مانگنے کو کہتا ہے پرسیہ کی بربادی دیکھ کر راجہ اپنے تیسرے ویس میں یہ سب بند کرنے کے لئے جن کو کہنے ہی بھالے تھے کہ تب ہی وہاں پر ایک جادوگر آ جاتا ہے اور راجہ کو اپنے تیسری ویس مانگنے کو منع کرتا ہے جادوگر بادسہ کو بتاتا ہے کہ اگر جن آپ کا تین ٹھو ویس پوری کر دیتا ہے تو یہ دھرتی اور پاتال کا راستہ کھول دے گا جس سے سیطان ہمارے دھرتی لوگ کو توا کر دیں گے جن جادوگر کی باتیں سن کر گھسا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جادو چلانے لگتا ہے لیکن جادوگر اسے ایک لال پتھر میں قید کر لیتا ہے پھر یہ کہانی آج کے دن میں چلی آتی ہے جہاں پہ ہمیں ایک ڈاک سائٹ دکھایا جاتا ہے وہاں پہ مسٹر بورمن نام کا ایک آدمی ایک پراجین مورتی کا انتجار کر رہا تھا جسے وہ دس سال سے پانا چاہتا تھا مورتی کو رسی سے باندھ کر نیچے اتانے لگتے ہیں لیکن کرین ڈریور کی گلتی کی وجہ سے وہاں مورتی ایک آدمی کے اوپر گرتا ہے جس سے وہ آدمی تو مارا جاتا ہے ساتھی ساتھ مورتی ٹوٹ جاتی ہے جسے دیکھ کر مسٹر بورمن بہت ہی دکھی ہو جاتے ہیں ادھر ایک وارکر اس مورتی میں سے ٹوٹی ہوئی پیس سے لال پتھر کو چھرا کر لے جاتا ہے اور جیڑی نام کے آدمی کو بیج دیتا ہے جیڑی اس لال پتھر کو نک نام کے آدمی کے پاس لے جاتا ہے جو کی پراتین چیزوں کا سودا کرتا تھا نک کہتا ہے کہ ایلیکس آ کر اس پتھر کو جانچ کر لے گی جیڑی اس پتھر کو وہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر ہم ایلیکس اور چاوس کو دیکھتے ہیں جو کی ٹینیس کھیل رہتے یہ لوگ کو اس در باتیں کرتے ہیں پھر اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں پھر ایلیکس اس پتھر کو دیکھتی ہے اور اس کے اوپر زیادہ جانچ کرنے کے لیے وہاں سے نک کو بھگا دیتی ہے اور اس پتھر کو پھر سے جانچ کرنے لگتی ہے لال پتھر کی جانچ کے دوران ایلیکس اسے کھوک مار دیتی ہے جس سے کوئی اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے آجات کر دیا اس لال پتھر کی جانچ کے دوران ایلیکس کو اس لال پتھر میں کچھ عجیب سا دکھائی دیتا ہے ایلیکس اس لال پتھر کو لے کر جوز کے پاس جاتا ہے اور جوز کہتا ہے کہ اسے بعد میں چک کرے گا ادھر ایلیکس بچوں کو باسکیٹ بول کھلنے کے لیے لاتی ہے دوسری طرف جوز اس لال پتھر کا لیجر ٹیسٹنگ کرنا سرو کرتا ہے تب ہی اس کے کمپیوٹر سسٹم میں کچھ گڑ بڑی ہونی سرو ہو جاتی ہے اچانک وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے اور ادھر ایک بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے جوز بہت بری طرح سے جکمی ہو جاتا ہے اور تب ہی ایک عجیب سا کریچر اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا تم اس درد سے نکلنا چاہتے ہو جوز کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس درد سے نکلنا ہے اور تب ہی وہ کریچر تمہاری وحس پوری ہو بولتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جوز مارا جاتا ہے پھر وہ کریچر بڑا ہو جاتا ہے اور انسان کی درہ روح بھی لے لیتا ہے یہ وہی جن تھا جسے ہم نے مووی کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا یہ وہ اس لال پتھر سے نکل چکا تھا پھر وہ جن وہاں سے لال پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر چلا جاتا ہے ایلیکس جوز کی لیب میں جاتی ہے اور جوز کی موت کی قبر سن کر کھوبر ہوتی ہے پھر ڈیٹیکٹیب اسے پھوچتا ہے کہ جوز کی اس چیز کے اوپر کام کر رہا تھا ایلیکس بتاتی ہے کہ جوز اس لال پتھر کے اوپر کام کر رہا تھا اب ہم ایک سپر مارکٹ دیکھتے ہیں جہاں پر ایک بھیکاری بھیگ مانگ رہا تھا اور اس سپر مارکٹ کا منجر اسے بھگا دیتا ہے بھیکاری اسے گالی دیتا ہوا ایک گلی میں آ جاتا ہے ادھر جن اپنا چہرہ چھپا کر بیٹھا تھا اور اس بھیکاری کی بات سن رہا تھا جن بھیکاری کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ کیا تم اس مینجر کی موت کے بدلے مجھے تمہاری آتما دے سکتے ہو بھیکاری اسے پاگل سمجھتا ہے اور ہاں کہہ دیتا ہے جن پوچھتا ہے کہ تم اسے کیسا موت دینا چاہتے ہو بھیکاری کہتا ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے پھر اس سپر مارکٹ کے مینجر کو کچھ ہونے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے میسیو انفیکشن کے قارنوں مارا جاتا ہے وہ بھیکاری باہر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ جن کی پاور کو دیکھ کر بہت ڈڑ جاتا ہے اور وہاں سے دوڑ کر بھاگ جاتا ہے نیکسٹ سین میں ہم ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی بہن سینن کی شاد باتیں کر رہی تھی وہ جانتی تھی کہ جوز کی موت اس لال پتھر کی بجے سے ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ خود کو ہی دوسری مان رہی تھی اگلے دن ایلیکس وہی ڈاک سائیڈ پر جاتی ہے جہاں پر وہ مورتی ٹوٹی تھی ایلیکس اس وارکر سے ملتی ہے جس نے اس پتھر کو چورایا تھا وہ وارکر ایلیکس کو بتاتا ہے کہ وہ لال پتھر اس مورتی میں سے ملی تھی ایلیکس کو پتا لگتا ہے کہ وہ مورتی میشٹر بورمن کی ہونے والی تھی پھر ایلیکس میشٹر بورمن سے ملنے چلی جاتی ہے میشٹر بورمن اسے کوارٹر میں لیتا ہے جہاں پر بہت ساری پراشن مورتیاں رکھی ہوئی تھی پھر میسٹر بورمن اسے اپنے پارٹی میں آنے کے لئے انویڈیشن دیتا ہے پھر جن ایک میڈیکال کالیج کی مردہ گھر میں جاتا ہے اور ایک مردے کا چہرہ اکھارنے لگتا ہے ماں کا ایک سٹوڈنٹ ادھا چلا آتا ہے وہ مردے کی حالت اور جن کا چہرہ دیکھ کر خوب گھورا جاتا ہے جن کہتا ہے کہ کیا تم ویس کروگے کہ تم یہ سب نہیں دیکھنا چاہتے وہ سٹوڈنٹ ہاں کہہ لیتا ہے اور اچانک اس سٹوڈنٹ کی آنکھ گائف ہو جاتی ہے اور وہ درد سے چلانے لگتا ہے پھر جن اس لاز کا چہرہ اکھار کر خود پہن لیتا ہے اور دیرے دیرے ایک انسان کا روب لے لیتا ہے پھر ہم ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو کی ہسٹری کی پروفیسر وینڈی سے ملنے چلی جاتی ہے اور اس لال پتھر کے بارے میں بھی بتاتی ہے وینڈی کہتی ہے کہ جادوی آگ سے ایک لال پتھر بنایا گیا تھا جس میں جین کو کیت کر کے رکھا گیا تھا یہ سب سن کر ایلیکس بہت ڈر جاتی ہے لیکن وینڈی کو یہ سب کالپنک کہانیاں جیسی لگتی تھی پھر ہم جین کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے لیے کپڑی کھرید رہا تھا وہ اس کیس کاؤنٹر والے لڑکی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت ہی سندر اور جوان ہو کیا تم ہمیشہ ایسا دیکھنا چاہتی ہو وہ کیس کاؤنٹر والے لڑکی تھوڑی سوچتی ہے اور ہاں بول دیتی ہے جن کہتا ہے کہ تمہاری اچھا پوری ہو اور وہ لڑکی ایک پتلے میں بدل جاتی ہے پھر جن پولی سٹیشن میں جاتا ہے وہاں وہ ایک ڈیٹیکٹیب کو ایلیکس کا پتہ پوچھنے لگتا ہے یہ وہی ڈیٹیکٹیب تھا جسے ہم نے جوز کے موت کے ٹائم دیکھا تھا وہ ڈیٹیکٹیب جن کو ایلیکس کا پتہ نہیں باتا تھا اور باتیں کرنے کے ٹائم ہمیشہ ایک کریمینل کی طرف دیکھ رہا تھا جن پوچھتا ہے کہ تم موتھر کیا دیکھ رہے ہو ڈیٹیکٹیب کہتا ہے کہ اس کریمینل کو دیکھو اس نے ساتھ کھون کیا ہے لیکن ہمیشہ جیل سے چھوڑ جاتا ہے باتوں باتوں میں ہی ڈیٹیکٹیب کہہ دیتا ہے کہ وہ کریمینل میرے سامنے کسی کو مار دے اور میں سب کے سامنے اسے پکڑ کر گولی مار دوں گے پھر وہ جن اس کریمینل کی طرف دیکھتا ہے تو کریمینل کو کچھ ہونے لگتا ہے وہ اچانک کھاڑا ہو جاتا ہے اور پولیس سے ایک گن چھین لیتا ہے اور دو پولیس کرمچاریوں کو گولی مار کر مار دیتا ہے پولیس اسے دبوچ کر کابو کر لیتا ہے موکے کا فائدہ اٹھا کر جن ایلیکس کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے ڈیٹیکٹیب اسے دیکھ لیتا ہے اور کیا کر رہے ہو بول کے پوچھتا ہے جن پھر سے اس کریمینل کے آنکھوں میں دیکھتا ہے اور وہ کریمینل پاگلوں کی طرح سب کو پیٹنے لگتا ہے لیکن پولیس اسے گولی مار کر ختم کر دیتا ہے ایلیکس گھر میں اس لال پتھر کی کتاب پڑھ رہی تھی ایلیکس کو پتہ چلتا ہے کہ اس لال پتھر کو ایک پرسین میجیشن نے اپنے لوگوں کو جن سے بچانے کے لیے بنایا تھا جن اس لال پتھر سے پوری مانب جاتی کو ختم کر سکتا تھا جن لوگوں کو اچھائیں پوری کر کے اس لال پتھر کو طاقت بر بناتا تھا جن اس انسان کی تین اچھائیں پوری کر سکتا تھا جس نے اسے آجات کیا ہو اور وہ پاتہ لوگ کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا ایلیکس یہ سب پڑھ کر ڈر جاتی ہے کیونکہ اس نے جن کو آجات کیا تھا اس کے بعد جن نک کے آفیس میں جاتا ہے سیکریٹی گارڈ اسے بھیتر آنے سے روپتا ہے جن گارڈ سے اس کی اچھا پوچھتا ہے تو گارڈ کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ پھر جن واپس جانے لگتا ہے پیچھے سے وہ گارڈ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بھیتر جانا ہے تو مجھے پار کر کے جانا پڑے گا جن اس کی اچھا پوری کرتا ہے اور وہ گارڈ سیسے کے اندر سمجھ جاتا ہے اب جن وہیں دور کو استعمال کر کے بھیتر چلا آتا ہے جن نک کے پاس آتا ہے اور ایلیکس کا پتہ پوچھتا ہے لیکن نک اسے کچھ بھی نہیں بتاتا پھر جن ایک پوٹ کو اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس پوٹ کی قیمت سوگنا زیادہ ہو جائے نک ہاں کہتا ہے اور جن اس پوٹ کو سونے میں بدل دیتا ہے جن پھر سے نک کو ایلیکس کا پتہ پوچھتا ہے لیکن نک کچھ نہیں کہتا تو جن پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو نک کہتا ہے کہ میں اتنا لالچی تو ہوں نہیں لیکن مجھے ایک ملین ڈالر چاہیے اور پھر وہ ایلیکس کا پتہ بتا دیتا ہے اب ہم نک کے موم کو ایک ائرپورٹ پہ دیکھتے ہیں وہ پلائٹ میں جانے سے پہلے ایک انسورنس فارم پھیل کرتی ہیں اس انسورنس کے مطابق اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو نک کو ایک ملین ڈالر روپیاں ملے گا ان کا پلین اڑان بھرتا ہے اور ایک دھماکے کے ساتھ بلاسٹ ہو جاتا ہے جین اس پتھر کو اور طاقتور بنانے کے لیے سبھی لوگوں کی آتما کو کلیکٹ کرتا ہے جین جب بھی کسی کو مارتا تھا تو سب کچھ ایلیکس کو فیل ہو جاتا تھا ایلیکس جا کر میس وینڈی کو سب کچھ بتاتی ہے لیکن میس وینڈی کہتی ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایلیکس جانے لگتی ہے پر جین اسے روک لیتا ہے ایلیکس جین کو دیکھتر گھبرا جاتی ہے اور میس وینڈی کے بارے میں پوچھتی ہے جین کہتا ہے کہ اس نے صرف میس وینڈی کی اچھا پوری کی تھی اور وہ ماری گئی اس کی لاس اوپر بیڑ میں پڑا ہے پھر جین اپنی اصلی روپ ایلیکس کو دیکھاتا ہے اور اسے اپنی تین ویسس مانگنے کو کہتا ہے ایلیکس کچھ بھی نہیں مانگتی پھر جین کہتا ہے کہ میں تمہیں اور ایک ویسس مانگنے کا موقع دوں گا تو ایلیکس سوستی ہے اور کہتی ہے کہ تم خود کو ہی کیوں نہ گولی مار دو جین خود کو گولی مار دیتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ امر ہوتا ہے جین ایلیکس کو اپنی دوسری ویس مانگنے کو کہتا ہے تو ایلیکس کہتی ہے کہ تم کون ہو میں جاننا چاہتی ہوں تب جین اپنی لال پتن نکالتا ہے اور ایلیکس کو اپنی دنیا میں لے جاتا ہے جو کی بہت ہی ڈراؤنا تھا جین کہتا ہے کہ وہ انسان کی نراسہ ہے کیونکہ انسان تب ہی نراس ہوتا ہے جب اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے اور اسے نہیں ملتا جین ایلیکس سے کہتا ہے کہ وہ ابھی اس کی بہن سینن کے پاس جا رہا ہے تب ایلیکس اپنی تیسری ویس میں اپنے گھر جانے کے لیے مانگتی ہے ایلیکس گھر پہنچ جاتی ہے اور سینن کو بلانے لگتی ہے لیکن سینن وہاں پر نہیں تھی تب ایلیکس کو ٹیبل کے اوپر ایک نوڈ ملتا ہے جس پر لکھاتا تب ایلیکس کی پارٹی میں گئی ہے ایلیکس میسٹر بورمن کی پارٹی میں پہنچتی ہے مگر جن پہلے ہی میسٹر بورمن کے پاس پہنچ جاتا ہے باتوں باتوں میں میسٹر بورمن کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پارٹی سو سال تک یاد رہے جن اس کی اچھا پوری کر دیتا ہے پھر پارٹی میں موت کا تانڈپ سرو ہو جاتا ہے لوگ عجیب و غریب طریقے سے مرنے لگتے ہیں پھر جن ایلیکس کے پاس آتا ہے اور اپنی آخری ویس مانگنے کو کہتا ہے ایلیکس کوئی بھی ویس نہیں مانگتی اور چلی جاتی ہے جن پراشن مورتیوں کو جگہ کر گارڈز کو مارڈ ڈالتا ہے جن ایلیکس کو ایک پکچر دکھاتی ہے جہاں پر سینن فس گئی تھی اور اچانک جن اس فوٹو میں آگ لگا دیتا ہے اپنی بہن کو بچانے کے لیے ایلیکس اپنی آخری ویس مانگتی ہے ایلیکس کہتی ہے کہ وہ کرین اوپریٹر مکی باکس کو اتارنے کے ٹائم آلکوہل نہ پیے اور تبھی جن اس لال پتھر میں قید ہونے لگتا ہے جس میں سے وہ آجات ہوا تھا مکی وہی کرین اوپریٹر تھا جس کی آلکوہل پینے کی بجا سے مورتی ٹوٹ گئی تھی جن پھر سے پتھر میں قید ہو چکا تھا اور اس ٹائم ڈاک سائیڈ پر کوئی بھی ایکسیڈن نہیں ہوتا تو یہ تھی ویس ماسٹر مووی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں اس مووی کے دوسرے پارٹ کے ساتھ تب تک کے لئے پیس